سائی سٹوری میں آگے وقتے ہوئے بات سمارٹ انڈیا بنانے کے لیے لنڈن میں انڈیا نیوز کے مہا آیوجن کی ہندوستان کو سمارٹ انڈیا کیسے بنایا جائے سے لے کر لنڈن میں آیوجیت انڈیا نیوز کے سمٹ میں شیو سینہ پرموک ادھر تھاکرے کے بیٹے آدھت تھاکرے بھی شامل ہوئے آدھت نے انڈیا نیوز کے پلیٹ فارم سے پہلی بار کسی انٹرناشنل ایوینٹ کو سمبودت کیا آدھت تھاکرے سے بات کی انڈیا نیوز کے سینئر ایڈیٹر پکاش پانڈے نے آدھت تھاکرے پہلی دفعہ کسی انتراشتی منج پر آئے وہ بھی انڈیا نیوز کے منج پر جہاں پہ انہوں نے سمارٹ اور سیکیور سٹی کے بارے میں بات چت کی آدھت آپ ہمارے اس فنکشن میں آئیں کیا آپ پرومو خروپ صاحب کو کیا لگتا ہے سمارٹ سٹی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت جگہ آپ انوالو رہتے ہیں آپ ٹوٹ میں شوشل میڈیا پہ مومبئی کے لئے کافی کچھ کرنے کی آپ کی چاہت ہے بلکہ رہا ہے مجھے کافی میرے میں صحبہ کے سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا کیونکہ ایک چیز تو زیار ہے کہ سمارٹ سٹیز یہ تو آج کی بات ہوئی ہے آج کی جو ٹرنز ہے وہ سبھی سمارٹ سٹیز کے طرف ہے سمارٹ سسینیبل اور سیکیور یہ تینے چیزیں جب ایک ساتھ آتی ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہی اپنا فیوچر ہے اور میں آپ کا خاص شکریہ رہا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پر کانفرنس کی اور یہ جو ایکسپورٹ تھے کافی اچھی ایک کانفرنس ہوئی لنڈن میں ہمیں کانفرنس کی عادت آپ کو سمارٹ سٹیز کی بات تو ہم پورے دیش میں پر مکھے روپس اگر ہم مومبئی کی بات کریں آپ نے جو ہائلائٹس اگر اس کے دیکھیں تو آپ نے کہا کہ بہت سی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں پر کہیں نہ کہیں کچھ رکاوٹیں کچھ دکتیں یا تو بہو گولی کسکتی اگر دیکھیں مومبئی کی بلکوی علاق ہے اور شہروں کو مرد تو کیا کیا پریشانی آپ کو لگتی ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں دیکھو میں نے جو کافی چیزیں کہیں ہیں جیسے کہ ایک پولیٹیکل ری فارم ہے مومبئی کے میور کو پاورز زیادہ دینے ہیں یا جو جیوگریفیکل ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جو چیلنجز ہیں وہی تو مزا ہے اور اسے بریک کرتے جو آگے جانا ہے وہی لوگوں کی طاقت ہے جب یہ پولیٹیکل ری فارمز تھوڑے اچھی ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیوروکرسی کو آنسرابل کرنا یا مومبئی ایک رسپونسبلٹی کرنا جیسے بی ایم سی ہو یا کسی اور ایزنسی ہو جو ڈریکٹلی الیکٹبل ہو اگر ان کے حوالے کرتے ہیں تو آپ کو ایک آدمی مل سکتا ہے جو رسپونسبل بھی ہے اور آثورٹی بھی ہے تو یہ دو تین چیز ہے مجھے لگتا ہے کافی اہم ہے کسی بھی شہر کے لئے دولپ ہونے کے لئے پولیٹیکل ری فارم کی بات کیا دیتا آپ نے تو آپ کو لگتا ہے کہ بیوروکرسی پہ اگر قائدے سے سکتی کی جائے اور اس سے ہو جائے گا کہ پولیٹیکل ویل بھی چاہیے ری فارم کہنا گا تین چیز ہے اس میں یہ تینوں چیزیں جب ایک ساتھ آتی ہے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے اسی کو پولیٹیکل ویل کہتے ہیں پولیٹیکل ویل لوگوں کا بھی ہونا چاہیے اچھی گورنمنٹ لانے کا پولیٹیکل ویل پولیٹیشنز کا ہونا چاہیے کہ اچھی گورنمنٹ اچھی اوبوزیشن بنے اور ایڈمنیسٹریشن جو کام کرتی ہے وہ تو گراؤنڈ لیول پہ کرتی ہے تو تینوں چیزیں جب ایک ساتھ آتی ہے مجھے رکھتے ہیں اس سے ہی فرق پڑ سکتا ہے لوگوں کی مانسکتہ ایک بڑی چیز ہے ویدیش میں ہم کر رہے ہیں آپ بھی یہاں دیکھ رہے ہیں ویدیش جاتے رہے ہوں گے ہم بھی جاتے رہتے ہیں ہماری جنتہ میں اور یہاں کے جنتہ میں بھی ایک مانسکتہ کا فرق ہے اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سب سے بڑا چیلنج ہے مطلب سمارٹ سیٹی تو بن سکتی ہے پر یہ مانسکتہ آپ کیسے بدلیں گے دیکھو مانسکتہ ہو یا کچھ ہو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں ہیں ہمارے پاس نہیں لیکن ہمارے پاس بھی جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس جو دھن ہے جو پیچھے آپ دیکھیں تو پہلے ہم نیچر ورشپ بستے نیچر پر ورشپ کرتے تھے تو اگر سمارٹ سستینیمل بننا ہے تو ہمیں واپس جیسے رینیوبل انیجی پر ہم سولار دیکھ رہے ہیں ونڈ دیکھ رہے ہیں یہ تو نیچر ورشپ ہی ہے تو اگر ایسی چیزیں ہو بیسک سیوک سنس ہو یہ دونوں کو ساتھ میں لائے جائے ہمارے جو کلچر ہے ابھی جو مارڈن سیوک سنس ہے ساتھ میں لائے جائے تو کافی کچھ ہو سکتا ہے آپ یو آ ہیں آپ کو ساری ٹیکنیلوجی کے بارے میں پتا ہے ودیشی ٹیکنیلوجی کے بارے میں پولٹکل ویل کی جو میں نے بات کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہیں ان کو کیسے بدلا جا سکتا ہے چیلنج ہے اور اس لیے تو ہم اس فیلڈ میں ہیں چیلنج ہے سویکارنا اور اس کو آگے لے کے جانا مجھے لگتا ہے وہی لیڈرشپ ہے اور صرف میں نہیں کافی میری جیسے اور لیڈرشپ ہیں سکولوں میں ہوں گے کالوجز میں ہوں گے پارلمنٹ میں ہوں گے جنہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کر دکھانا کچھ ہو سکتا ہے تو دیش میں کافی فرق پڑھ سکتا ہے سویک ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ لانا اور اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ملانا یہ کافی اہم چیز ہے اگر اس کو آگے لے کے جانا ہے تو ایڈوکیشن ریفارمز بھی لانے ہوگی تو یہ تھے ہمارے ساتھ آدھے ٹھاکرے جن کا سطاف طور پر کہنا تھا کہ ان کا سپنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے سویک ریفارم لائیں اور اس کو لوگوں کے مانسکتہ بدل کے اس کو جب آگے بڑھائیں گے تب ہی ہم سمارٹ سیڈی کا سپنا پورا کر پائیں گے کیمروین شہرت کے ساتھ پرکاش پانڈے انڈیا نیوز ونسر لینڈن